اسلام علیکم دوستو آئی کی قانی کا نام ہے بابا جان کی نصیت احسن کے امتحانات ختم ہو گئے تھے اس کے ابو اسے اپنے دوست کے گھر لے گئے وہاں احسن نے ان لوگوں کی چیزوں کو چھیڑنا شروع کر دیا محمود انکل یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا احسن نے شیچے کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر اٹھانے کے بعد کہاں بیٹا جب میں اٹلی گیا تھا تب میں وہاں سے یہ لے کر آیا تھا محمود صاحب نے احسن کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہاں کچھ دیر بعد احسن نے گھر میز پر رکھ دیا اور پھر ان کا دھیان دوسری چیزوں کی جانب چلا گیا تھا یہ گلدان بھی بہت حسین ہے احسن نے شیچے کا گھر میز پر رکھنے کے بعد گلدان اٹھا لیا تھا احسن بیٹا چیزوں کو یوں اٹھاتے نہیں ہیں یہ کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں ٹوٹ جائے گی احسن کے ابو حریص صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی بابا جان یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے تھوڑی دیر بعد اسے اس جگہ پر رکھ دوں گا احسن کی بات سننے کے بعد اس کے ابو کو بہت افسوس ہوا کہ ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی جب وہ دونوں گھر واپس آ گئے تب احسن نے محسوس کیا کہ ابو اس سے زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں بابا جان کیا آپ نراض ہیں احسن نے پرشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا بیٹا جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی سب یہی کہیں گے کہ احسن اچھا بچہ نہیں ہے بہت شراتی ہے آپ کو میں نے ایسا کہنے سے منع بھی کیا ہے لیکن آپ نے میرا کہنا نہیں مانا مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہوا ہے احسن کے بابا جان نے اسے وہ بات بتا دی تھی جس کی وجہ سے وہ خفا ہوئے تھے بابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا آپ نے مجھے بہت پیاری بات بتائی پھر کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا احسن نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا اس کے بعد وہ جب بھی اپنے بابا جان کے ساتھ کسی کے گھر جاتا تو دوسروں کی چیزوں کو بس دور سے ہی دیکھ لیتا تھا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کی چیزوں کو اٹھانا اور پھر کلونوں بنا کر کھیلنا بری بات ہے چیزیں گر کا ٹوٹ سکتی ہیں اس طرح دوسروں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اچھے بچے آسا کام نہیں کرتے شکریہ